اسلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ سب کو دنیا آخرات کی تمام بھلائی دے برائیوں سے بچا ہے اور آرافت مصیبت سے اپنے زمان میں رکھے تو چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ سب سے پہلے صبح کے ٹائم ارتضاء زبی سکول جا رہے تھے یہ اس وقت کی تھی اور جو ہے ارتضاء کا جو سکول ہے وہ ساڑھے ساعت کے قریب لگ جاتا ہے تو جو ہے ارتضاء زرہ جلدی چلے گئے تھے اس کے بعد جو تھا میں نے جو تھا ان کو ناشتہ وغیرہ کروا دیا تھا ناشتے میں وہ دودھوں لو نے پیتے ہیں وہ اور جو ہے بریٹ کا پیس کھا لیتے ہیں ایک پیس بھی کھا لیں تو بڑی بات ہوتی ہے صبح صبح کے ٹائم پہ بس ان لو نے ایک پیس ہی کھایا تھا اور وہ کھا کے چلے گئے تھے اس کے بعد جو تھا یہ میں لونکر لینج باکس بنا رہی تھی نوویرہ اور ارتضاء دونوں کے لئے کیونکہ یہ دونوں سیم ہی سکول میں ہیں تو میں نے کہا جب نوویرہ جائے گی ان کے پاپا چھوڑنے جائیں گے نوویرہ کو تو پھر میں نے کہا اس کے ساتھ ارتضاء کا بھی لنج باکس ساتھ ہی بھیج دوں گی تو فاروق کہنے لگے کہ چلو گرم بھی ہوگا تو بچہ چلو کھا بھی لے گا نوویرہ کا اصل میں لگتا ہے ساڑھے آٹھ اور جو ہے ارتضاء کا جو لگتا ہے وہ ہے ارتضاء کا ساڑھے ساتھ مطلب اسمبلی وغیرہ ہوتے ہوتے پونے آٹھ تک مطلب اسکول لگ جاتا ہے اور جو نوویرہ کا ہے وہ پونے نو نو کے قریب لگتا ہے کیونکہ وہ ابھی پلے گروپ میں ہیں اس وجہ سے اور جو ارتضاء ہے وہ ماشاءاللہ ون کلاس میں ہیں تو اس وجہ سے جو ہے ان کا پہلے لگ جاتا ہے اور پہلے پہلا دن تا آج تو تو بھئی بڑے خوشی خوشی ماشاءاللہ دونوں گئے ہیں اللہ کرے اب یہ خوشی خوشی برقرار مستقل رہے بڑنا تو بس بچوں کی ایک آدھا دن ہی خوشی ہوتی ہے پھر جو ہوتی ہے وہی حال ہو جاتا ہے بچوں کا جو نوکتانہ شروع ہو جاتا ہے چھٹی کس دن آئے گی چھٹی کس دن آئے گی ابھی تو بھئی چھٹیاں کر کر کتنا تھگ گئے تھے کہ خود کہہ رہے تھے کہ بھئی سکول جانا ہے سکول جانا ہے فرینڈز کو مس کر رہے ہیں اور آج تو بڑے خوشکوش آئے دونوں کہہ رہے تھے مممہ بھی بڑا مزہ آیا بڑا مزہ آیا سکول میں اور کچھ پرانے سکول کے بھی فرینڈز اس سکول میں ملے ہیں ان کو تو اس سے زیادہ ارتضاء تو خوش ہے کہ بھئی مممہ میرے پرانے والے سکول کے بھی فرینڈز میں کافی سارے ہیں تو بڑے خوش ہو رہے تھے اچھا میں نے آج جو تھا وہ کچھ زیادہ وہ نہیں کیا احتمام سے نہیں بنایا بس میں نے جو نورمل تھا ان کے لیے انڈا اور جو ہے بریٹ بیچ میں رکھ کے ان کو سینڈوچ اس طرح بنا دیئے تھے دونوں کو اور جو ہے بس اس کے ساتھ میں نے جو ہے کیچپ وغیرہ رکھ دیئے تھے کچھ فروٹ وغیرہ کٹ کر دیئے تھے ساتھ میں پہلے میں سوچ رہی تھی کہ کیا نہ میں بچوں کو فروٹس نہ دوں پھر میں نے کہا کہ نہیں فروٹس دے دیتی ہوں بچوں کو ساتھ یہ ہے کہ چلو بچے نہ ذرا کھا لیتے ہیں فروٹ وغیرہ اس طرح ہو تو گھر میں بھی یہی ہے تو اس چکر میں بچے کھا لیتے ہیں کچھ اور کچھ فرینڈس بغیرہ بھی ساتھ ہوتے ہیں بچوں کے تو وہ فرینڈ بغیرہ بھی کھاتے ہیں اس چکر میں بھی بچے ساتھ میں کھا لیتے ہیں بچوں کے اور ان لوگ کی عادت بھی ہے شیئرنگ ضرور کرتے ہیں ارتضاء کا تو بہت عادت ہے ارتضاء کی کہ وہ ضرور شیئر کر کے آتا ہے اور ما شاء اللہ پورا اپنا لنج باکس فنش کر کے آتا ہے دوستوں کو کچھ دوستوں کو کھلا دیتے ہیں کچھ خود کا لیا کچھ دوستوں کو کھلا دیا اس طرح کر کے نا ما شاء اللہ یہ لوگ ختم کر لیتے ہیں لنج باکس اچھا یہ لنج باکس وہ ہی ہیں جو میں لے کر آئی تھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ویڈیو میں دو چار روز پہلے والی ویڈیو میں آپ سے شیئر کیا تھا جس میں لنج باکس اور میں بچوں کی شاپنگ وغیرہ جو کی تھی اس کے اندر جو میں لے کر آئی تھی یہ لوکل بزار سے ہی لے کر آئی تھی میں تو لیکن یہ کہ اچھی ہیں بہت نا اچھا تو پہلے میں نے اس طرح رکھا تھا پھر جو ہے میں نے سوچا نہیں ان لوگوں کو دے دیتی ہوں فروٹس بغیرہ بھی تو پھر میں نے جو ہے اس کو ایک اس میں کر کے اس کے بعد فروٹس بغیرہ کٹ کر کے اور جو ہے اس کے ساتھ یہ فروٹ بغیرہ بھی رکھ دیئے گریپس ہیں اچھا پیچیز ہیں مینگو ہے اور چکو ہے یہ سارے ہی پلتے تھوڑا تھوڑا ان لوگوں کو میں نے رکھ دیا آج کل انگور اچھے میٹھے ہوں لیکن اس کے باوجود جو ہے نہ بچے نہ ذرا وائیڈی کر رہے ہیں پتہ نہیں کھاتے کیوں نہیں ہیں کبھی دل کرتے تو کھا لیتے ہیں کبھی دل کرتے نہیں کھاتے آج کل کو بلکل بھی نہیں کھائے پورے واپس ہی آئے تھے پتہ نہیں بچوں کو شاید کھٹے لگ رہے تھے اس چکر میں لو نے نہیں کھا ہے پھر میں نے یہ اس طرح کر کے بنا دیتا آج کل تو اپنا سٹارٹ ہو گئے ہیں سب ہی بچوں کے سکول اب سٹارٹ ہو گئے ہیں کچھ سننے میں آ رہا ہے کچھ سننے میں آ رہا ہے پنجاب میں سننے میں آ رہا ہے ٹوئنٹی ون سے سٹارٹ ہو رہا ہے کراچی میں سٹارٹ ہو چکے ہیں بچوں کے سکول چودہ آگست کے بعد سے کچھ بچوں کے چودہ آگست سے پہلے سے سٹارٹ کچھ بچوں کے چودہ آگست کے بعد سٹارٹ ہوئے ہیں تو یہ کہ الگ الگ سکولوں کا حساب ہے اب تو ہر روز کئی ہے ہر بچے کئی ہر مدر کا اب یہ روز کئی ہے کہ یہاں پر جو ہے روز لنج بوکس بننے ہیں اور روز بیزی روٹین ہو جانی ہے چلیں یہ کہ اچھا ہوتا ہے کہ سکول بچے جانے لگ جاتے تو ایک اچھی روٹین بن جاتی ہے بچوں کی بھی اور ایک ہماری بھی ورنہ تو جو ہے وہی بچوں کی کوئی روٹین ہی نہیں ہوتی لیٹ بچے آتے ہیں لیٹ بچے سوتے ہیں لیٹ ہم لوگ بھی سوتے ہیں لیٹ اٹھنا لیٹ سونا ایک عجیب سا ہی محول ہو جاتا ہے گھر میں مطبق کوئی ایسا لگتا ہے کہ بچوں کی کوئی ریسپونسیبیلیٹی نہیں ہے کچھ نہیں بس ہم بھی جو ہیں اممائیں جو بیچاری ہیں وہ بھی بچوں کے پیچھے پڑ پڑ کے تھکھار جاتی ہیں پورا دن اب یہ کہ سکول سٹارٹ ہوئے ہیں تو اب ماشاءاللہ مدر سے بھی سٹارٹ ہوں گے اب ماشاءاللہ سے بچوں کے ٹوشن بھی سٹارٹ ہوں گے تو یہاں پر میں نے یہ بچوں کے لنڈ بوکسز وغیرہ رکھ دیئے تھے اس کے ساتھ میں نے ایک کیک رکھ دیا تھا اور ایک بسکٹ وغیرہ رکھ دیا تھا بچے کچھ کھا لیتے ہیں کچھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بچوں کی عادت ہے کچھ شیئر وغیرہ بھی کرتے ہیں تو اس لئے میں تھوڑا زیادہ ہی رکھتی ہوں کہ اگر بچے شیئر بھی کرتے ہیں تو چلو کوئی بات نہیں سہی اچھا ہے اچھا یہاں پر یہ جو بیکس ہیں یہ پچھلے سال والے ہی لنڈ بوکس بیکس ہیں یہ ان کے لنڈ بوکس بیکس پچھلے سال لیے تھے تو سہی تھے بلکل نیو تھے تو اس وجہ سے میں نے اس سال جو ہے یہ پرچیس نہیں کیے لنڈ بوکس بیکس بیکس جو ہے یہ میں نے پچھلے سال والے ہی میں نے یوز کر لیے تھے اچھا یہاں پر اب جو ہے لنڈ بوکس بن گئے تھے اس کے بعد یہ نویرم ایڈم کو اٹھا دیا تھا اور جو ہے پھر ان کو لنڈ بوکرہ کر رہا ہے اچھا اب آپ لوگ یہ سوچ رہوں گے میں تو بھولی کہ بھی اتانا آپ لوگ یہ سوچ رہوں گے کہ انہوں نے یونیفارم کیوں نہیں پیناوا تو وہ یونیفارم ان لوگوں نے اس لئے نہیں پیناوا کیونکہ ان کے نا یونیفارم کا آرڈر دیا اور جو اسکول والے کہہ رہے ہیں تو آپ کو ہیں گئے کلونے کیوں emphasی کیوں ہر ہے کہ آپ کو کلونے کیوں نہیں آپ کو کلونے کیوں critically آپ نے تو باتا kilos port آپ نے کیوں کیم اس لئے لکتے ہیں ب제가 آپ نے کیا آپ Fair مجھے کام کیا آپ کو کرنے کو اور بچوں کو کھلونے دے دیا آپ کو کھلونے نہیں دیا بڑوں کو پڑھنے بھی نہیں دیا اور مجھے بولا پڑھو اور ان کو کھلونے دے دیا اور مجھے کھلونے بھی نہیں دیا مجھے کھلونے بھی نہیں دیا اب آپ پاپا بول کے آئیں گے پھر آپ کو کھلونے ملیں گے ہم میں نے اس کے بعد دیتے وہ کپڑے کچھ نہ پریس کرنے والے تھے اور جانا آپ کی STE Everyone ہے کے لیے تھی ایک دن پہلے کپڑے ایک ہیں وہ واش ہوئے تھے تو وہ رکھے ہو تو میں نے جو پریس کرنے والے تھے وہ عالب کر دیئے پریس کرنے کے لیے وہ پریس ہو جائیں گے اور جو تیر کرنے والے تھے وہ میں نے میں بتاغ کر رکھ دیاں ایک جطوری اگرہ جو گھا گرے گی تو نویرہ میری تھی مجھے دونوں ہوا گئے تھے تو نویرہ پہلے اے جاتی ہے ماشاءاللہ تو پھر جب نویرہ آگئی تھی تو پھر نویرہ بتا رہی تھی کہ بھئی مجھے تو نہ کھلونے ہی نہیں دیے ٹیچر نے بھئی میں نے کہا آپ نے ٹیچر کو بولا تھا نہیں میں نے ٹیچر کو بولا بھی نہیں تھا تو بھئی اب آپ نے بولا نہیں تو ٹیچر کو کیسے پتا چلے گا اس کے بعد یہاں میں نے فاروق کو ناشتہ وغیرہ بنا کے دیا تھا خود ناشتہ کیا دوبارہ فاروق مطلب میں نے اسی ٹائم میں ناشتہ کیا تھا بارہ مجھے صبح میں ناشتہ نہیں کرتی اس کے بعد جو ہے ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد میں نے بچوں کو جو تھا یہاں پہ سولا دیا تھا دوپہر کے ٹائم پہ اس کے بعد پہ زہر کی نماز کا ٹائم تھا پھر میں نے نماز وغیرہ پڑی اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد پھر میں نے یہاں پہ کھانا وغیرہ میں نے کہا چلو چڑھا دیتی ہوں بچے وغیرہ تو سو رہے تھے سکون ہو رہا تھا تو میں نے کہا چلو کام کر لیتی ہوں میں نے موں، مسور، ماش اور چنے کی دال جو تھی وہ چاروں دالیں میں نے چڑھا دی تھی اچھا میں نماز آج اس لیے بھی شیئر کر رہی ہوں کہ کیا پتہ کوئی میری وجہ سے دیکھ کے شاید دیکھ کوئی انسپائر ہو تو خود بھی نماز پڑھنا شروع ہو جائے کیونکہ اللہ کا شکر ہے میں تو پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہوں قرآن بھی پڑھتی ہوں تو میں پہلے تو بس میں نے کبھی شیئر نہیں کیا یہ نماز اور قرآن وغیرہ لیکن جو ہے اگر کوئی دیکھ کے ہمیں دیکھ کے کوئی جو ہے اگر شروع کر دے پانچوں وقت کی نماز اگر شروع کر دے یا ہمیں دیکھ کے تو قرآن پڑھنا بھی شروع کر دے تو یہ ہمارے لئے بہت اچھا ہوگا کہ کوئی دیکھ کے انسپائر ہو رہا ہے چلو اور پڑھ رہا ہے تو اس کا سواب ہو اسے بھی ملے گا اور ہمیں خود بھی ملے گا اس چیز کا سواب تو اس وجہ سے آج کے ولوگ میں جو ہے میں نے آپ لوگوں کو ساتھ نماز کا بھی تھوڑا سے شیئر کی ہے ورنہ مجھے زیادہ کچھ خاص نہ اچھا نہیں لگتا اس طرح نواز وغیرہ کا دکھانا ہے کہ ایسا لگتا ہے شو آف لگتا ہے لیکن جو ہے کہتے ہیں نیت بھی آپ کی نیت جیسی ہو پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح کا آپ کو عجر دیتا ہے تو نیت آج کی میری یہی ہے کہ کیا پتہ کوئی دیکھ کے انسپائر ہو جائے اور شاید نماز شروع کر دے اگر کوئی نہیں پڑتا تو مسلمان ہے اتنا مجھے یقین ہے پڑتے ہوں گے لوگ لیکن اگر نہیں پڑتا بل فرض تو اگر دیکھ کے پڑنا شروع کر دے تو بہت اچھی بات ہو جائے گی اچھا یہاں پر میں نے جو ہے ڈال چڑھا دی تھی اور رات کا سالن بھی تھا پڑھا رات میں جو ہے مٹن بنایا تھا وہ تھا اور یہاں پر ہانی تھی اس کو میں نے جو ہے بریڈ اور جو ہے انڈا دی دیا تھا میں نے کہا شاید کچھ کھا لے تھوڑا سا کارٹون دیکھ رہی تھی ٹی وی پہ اور یہاں پر میں نے جو ہے نا تو اسا فروٹ وغیرہ اس پہانی کو بھی کھلایا تھوڑا سا میں نے خود بھی فروٹ وغیرہ کھایا تھا ابھی جو نا بڑے بچے ارتضان وغیرہ دونوں سو رہے تھے دوپیر کا ٹائم ہے یہ اس کے بعد جو تھا یہاں پر جو ہے اچھا میں نے اس دال کے اندر جو نا نمک میرچ کسی بھی حلدی اور لسن اور جو ہے چکن پاوڈر یہ چیزیں بس ڈال کے اس کو چڑھا دیتی ہوں پھر یہ خود ہی پکتا ہے اور پھر اچھی طرح ہو جاتا ہے آدھے پونے گھنٹے میں پکتا رہے گا تو یہ چنے کی دال وغیرہ سب کچھ جو ہے بہت اچھی سی گل جاتی ہے اگر آپ کا دل کرے تو آپ اس کو ککر میں بھی چڑھا سکتا ہے ورنہ ایسے کچھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ اس کے اندر بھی ہو جاتی ہے اچھا اس کے بعد جو ہے یہاں پر میں نے کہا چاول بھی بنا لیتی ہوں چاول کے لیے میں نے تھوڑا سا تیگل ڈالا تھا اور زیرے والے رائز میں نے بنا لیے تھے بس جیسے زیرے والے رائز بنتے ہیں سب ہی کو آتے ہیں بنانے اب کیا بننا دال چاول جو ہے وہ سکھا ہے اصل میں آج دال چاول اس لیے بھی بنایا ہے کہ بہت دن ہو گئے تھے دال چاول نہیں کھائے تھے اور ارتضاء کو ہو رہا تھا کہ ممہ دال چاول مجھے کھانے ہیں تو اصل میں اس کی وجہ سے بھی بنے تھے کہ اس کو ذرا شوق ہوتا ہے کبھی کبھی بولتے ہیں کچھ چیزوں کا تو مجھے ہوتا ہے کہ چلو ان کو بنا کے کھلا دوں اور پھر دو چار دن سے مٹن مٹن کھا کھا کے پھر وہ دلیم کھا لی مٹن کھا لی مطلب ایسی چیزیں بھی کھا کھا کے کچھ بندہ اکتا بھی جاتا ہے تھکار بھی جاتا ہے پھر ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ہلکا کھانا بندہ ذرا کھائے تھوڑا سا کہ ایسا بھی کھائے جو ذرا نا لائٹ اور دال چاول تو ہر کسی کے ہی پسند کے ہوتے ہیں سب کو ہی پسند ہوتے ہیں دال چاول تو اچھا تو یہاں پر میں جو ہوں اندازے سے ہی ڈال دیتی ہوں دو پیالی چاول تھے تو میں اس کے اندر جو ہے تین پیالی پانی ڈال دیتی ہوں خیر میں صحیح بتاؤں تو میں تو اندازے سے ڈالتی ہوں میں حساب سے نہیں ڈالتی ہوں پھر بس یہ چاول بھی بس بوائل ہو گئے تھے اچھا یہ کہ ساتھی میں نے جو ہے اس کے جو ہے تڑکہ بھی تیار کرنا شروع کر دیا تھا پھر یہ ہوتا ہے کہ بچے نا اصل میں سکول سے آکے یہ لوگ نا ہلکا پھول کا ہی جو ناشتہ ہوتا ہے چائے وغیرہ پاپا کے ساتھ اپنے وہی ہلکی پھول کی چیز کھاتے ہیں تو پھر پھر سو جاتے ہیں پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ بچے اٹھے ہیں تو چلو کھانا تو تیار ہو اٹریز کے بچے چلو کھانا تو کھالیں پھر ورنہ پھر بچوں کو بھوک لگتی ہے پھر وہ ایک الگ ہوتا ہے رونا پٹنا اور یہ وہ الگ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور پھر کھانا تیار نہ ہو تو بچے پھر الٹی سیدھی چیزیں بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں یہی بسکویٹ کے اس طرح کی بزار کی چیزیں کھانا شروع کر دیتے ہیں کہ گھر کا کھانا تیار ہو تو چلو بچے پیوڑ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں اٹریز تو یہاں پر یہ تیر دال بھی تیار ہو گئی تو چاول بھی بس میں نے رکھے ہوئے تھے تو میں نے ساتھی جو ہے وہ تڑکہ بھی تیار کر لیتے ہیں جلدی سے یہ کی کھانا بنا کے چلو بچے پھر اٹھیں گے ساتھی کھانا کھا لیں گے یہاں پر میں نے تلکی کے اندر سب سے پہلے میں نے لسن ڈالا ہے لسن ڈالنے کے بعد اس میں ہم گول والی جو لال مرچ ہوتی ہے وہ گول والی لال مرچ ڈالیں گے اور سوکا ہوا کڑی پتہ دالیں گے اچھا میں نے آپ کو کئی ویڈیو میں بتایا ہے یہ گھر کا سکا ہوا کڑی پتہ ہے میری جو ہے امی نے سکا کر اس کو اور پھر وہ سب کو امی نے دیا تھا تو مجھے بھی امی نے سکا کر دیا تھا تو پھر اس کے اندر سکڑی پتہ جائے گا تھوڑا زیرہ جائے گا ابھی تھوڑا سا یہ پہلے لسن ہو جائے اس کے بعد پھر اس کے اندر باقی چیزیں ڈالیں گے یہ تڑکا بھی اچھا سا تیار ہونا تو زائی کا اچھا آتا ہے ڈال وغیرہ کا اگر یہ صرف لسن کا ہی لگا دو یا اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا لوگ پیاس کا بھی لگا رہے ہوتے ہیں تڑک توڑ کا نا عجیب سا لگتا ہے مجھے تو پیاس میں مطلب خیر سب کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے میں وہ کسی کو وہ نہیں کر رہی کہ کسی کا اچھا نہیں ہوتا سب کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے ہر کسی کا اپنا لیکن یہ کہ ہمیں موہ پہ ہمیشہ سے ہماری ہمی نے یہ لسن اور اس طرح کی مرچوں کا اور زیرا مطلب صحیح دس باران طرح کے مسالے ڈال کے نا ہمی نے ہماری عادت عادت کیا تو ہمیں اسی چیز کی عادت ہوئی ہے تو یہ لسن اور اس میں گول والی مرچ یہ کڑی پتہ اور زیرا یہ ان چیزوں کا ہمیں زیادہ ٹیسٹ اس کا اچھا لگتا ہے بکول اس کے پیاز وغیرہ کا کچھ لوگ پیاز وغیرہ کا بھی لگاتے وہ اپنا ذائقہ ہوتا ہے سب کا اگر آپ لوگ کو پیاز کا اچھا لگتا ہے آپ پیاز کا لگائیں جس کا اچھا لگتا ہے وہ آپ لگائیں مجھے اس کا اچھا لگتا ہے لسن کا اچھا لگتا ہے اس وجہ سے میں اس کا لگا لیتی ہوں اچھا دیکھیں اس میں میں تو را سا زیرا بھی ڈالا ہے اب یہ جب زیرا براؤن سا ہو جائے گ زیرا کرارا سا براؤن ہو جائے گ تو پھر تو تو لگا دیں ہم ڈال کے اندر اور ساتھ میں ڈال بھی تیار تھی چاول بھی بس تیار ہو گئے تھے اور اس کا تو بھی تیار ہو گیا بس چولا نہ بن تڑکا ڈالا کریں کیونکہ اگر چولا کھولا ہو اور تڑکا ڈال تو تیل کم یوز کرتی ہو تھوڑا سا آپ لوگ زیادہ یوز کرتے ہیں تو بے شک آپ لوگ زیادہ ڈال لیجیے گا اگر کم یوز کرتے تو میں جیسے کم یوز کرتی ہوں تو کم ہی لگاتی ہوں اچھا یہاں پہ بچوں کا دکھائی تھی بچے کو اٹھا دیا تا میں نے بچوں کو کہ پھر رات میں نہیں جو تیل وہ اوپر آئے گا اگر آپ چولہ بند کر نہیں لگائیں چولہ چلا ہو گا اور زیادہ بھی تیل ڈال کریں تو لگائیں گے تب بھی تیل اوپر نہیں آئے تیل اندر چلا جاتا ہے یہاں پہ تیار ہو گیا تھا دال وغیرہ تیار ہو گئی تھی اور یہاں پہ چاول وغیرہ بھی تیار ہو گئی تھے کھانا تیار ہو گیا تھا اچھا میں نے اس کے ساتھ تھوڑا سا سالات بھی بنا لیا تھا سالات میں میں نے پیاز ہری مرچ ڈیمارٹر کھیرہ بنگو بھی اور آج کھل بڑی اچھی مولیاں بہت اچھی آئی مولی اور لیمو ڈال کے تھوڑا سو نمک ڈال کے اس کا میں نے کچھوما ڈائپ کا بنا لیا تھا سیلیڈ جو تھا اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ دال چاولوں کے ساتھ سالات وغیرہ اچار وغیرہ پاپڑ ہوں ہمارے تو گھر میں پاپڑ وغیرہ بھی ضرور فرائے ہوتے ہیں اب بو ہمارے ضرور فرائے کرواتے تھے ساتھ سارے لواز مات کے ساتھ کھاؤ تو بڑا مزہ آتا ہے دال چاولوں کا لگتا ہے کہ دال چاول بھی اچھے کر کے آپ نے کھائیں اچھے یہاں پر میں نے جو سالن تھا رات والا وہ بھی میں نے اچھی طرح گرم کر لیا تھا اگر میں نے کہ کسی نے کھانا ہو فاروق نے بچوں نے کھانا ہو تو لیکن بچوں نے کھایا نہیں میں نے پوچھا تھا انہوں نے منع کر دیا کہتے ہیں نہیں دال چاول لکھائیں گے تو یہ کہ میں نے گرم کر کے پھر بھی رکھ دیا تھا کہ اگر میں نے کھانا فاروق نے کھانا ہو تو چلو میں نے کہ ان کو دے دوں گی رات میں بچوں کو روٹی کے ساتھ بنا کے دوں گی اور یہاں پر یہ میں نے اپنے لئے بھی نکال لیا پھر کھانا وغیرہ میں نے ہانی کو تو میں خود ہی کھانا کھلاتی ہوں اور پھر کھانا وغیرہ کھلایا اس کے بعد میں نے آسر کا ٹائم ہو گئے تو میں نے نماز وغیرہ پڑی اب بچوں کو پھر خود بھی کھانا کھلا ہو وہ ہانی نے لیکن دو منٹ بھی جو ہانی نے اپنی پکڑی تھی چاول وغیرہ جب پھٹ گئے تے نیچے بچوں والے گھر میں بار بار سفائی کرتے رہو بس ایک بندہ پوچھا پکڑ کے کھڑا رہا ہے اور پوچھا مارتا رہے پورا دن جنہ پوچھا مارتا رہے بندہ ماسی پورا دن ایک رکھے جو سفائی کرتی رہے بس یہاں پر میں تھوڑا بہت جو تھا وہاں پہ ساف وغیرہ کر لیا تھا اور جو تھا اس کے بعد پورا ساف وغیرہ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد میں نے کچھن وغیرہ بھورا ساف وغیرہ کیا اس کے بعد پھر چولے وغیرہ ساف کی اور چلپیں وغیرہ سب کچھ ساف وغیرہ کر ساف سترہ گھر ہو جائے بھئی بڑا سکون ہو جاتا شام میں بھی اور یہاں پہ ایک رف کپڑا لے لیتے پہلے میں اس سے ساف وغیرہ کر لیتی ہوں اس کے بعد میں ایک بار وائپس لے پورے پھر میں وائپس پورے شلپوں پہ اور چولے پہ ہر چیز پہ پھر ایک بار میں وائپس کا کپڑا مار دیتی ہوں تو یہ کہ ساف ہو جاتا اچھی طرح دن میں ایک بار اور جو برنر بغیرہ اس کو ہٹا کے میں ہفتے میں ایک بار ساف کرتی ہوں یہ کہ روز کام ہو گئے تھے اور یہ ساف ہو گئے سارے اس کے بعد شلپیں مغیر ساف کر لیں تھی جیسے وہ گر جاتی ہیں پھر اس کے بعد ایک کپڑا بس وائپس کا لے کے پھر ایک بار پورے میں وائپس کا مار کے پھر یہ صاف سترا ہو جاتا ہے اور جو ہے پھر یہی کام ہوتا ہے میں نے یہاں ساری کر دی تھی اس کے بعد جو تھا نویرہ وہ ہوم وقت کروایا بچوں کو اردزہ نویرہ کو ہوم وقت کروایا دونوں کو بٹھا کے اور شام ہو گئی تھی یہاں پھر اثر کے بعد یہ ٹائم ہے چلیں پھر اپنا خیال لکھئے گا زندگی رہے اللہ حافظ